بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیویرز میں ہوں شیف اسنین آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ فیشن آج اپنوں کے لائے ہوں بہت ہی زبردست سپر ایزی سپر یمی اس ریسپی فرائیڈ چکن وہ بھی کی ایف سی سے بھی بہت زبردست اور میرے پاس چکن ہے یہ سکن کے ساتھ ہے تقریباً ہاف کیجی ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے سکن کے ساتھ جوسی اور زبردست بنے گا تو ٹائم شورٹ ہے تو جللی جللی سے ریسپی بناتے ہیں اس میں میں نے دودھ ایڈ کر رہا ہوں تقریباً سو ایمل دودھ ہو گیا اور ایک انڈہ اس میں ایڈ کروں گا اس کے علاوہ جو سپائس ایڈ کرنے ہیں وہ میں نے بلیک پیپر تقریباً کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون اس میں گارلک کا پاورڈر ڈالوں گا اور چکن پاورڈر تھوڑا سا نمت اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر تقریباً وہ بھی ہاف ٹی سپون جتنا ہی میں ڈالوں گا تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اور ایک انڈہ بھی تو یہ ساری چیزیں مکس کر لیتا ہوں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سارے سپائس ایڈ کر لی ہیں جس میں ایک گارلک پاورڈر تھوڑا سا اس میں ڈال ہے میں نے لیمن جونس بھی ڈال ہے اس کے علاوہ انڈہ ہو گیا تھوڑا سا اس میں وائٹ پیپر لیک پیپر ہو گئی تھوڑا سا زیرہ اس میں اب اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں تیکنی انگیریٹس یہی ہونے چاہیے بہت مزے کا منتا ہے ٹیسٹ تو اس کو میں مکس کر کے اچھی طرح اس کے بعد اس کو میں تین سے چار گھنٹے ریسٹ دوں گا اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گا اس کے علاوہ اس میں ایک بہت ہی زبردست اس کے ساتھ ڈپ سوپس بنائیں گے جو کہ بہت ہی ایمی بنتی ہے اور آئی ہوپ آپ نے کہیں پہ بھی وہ ایسی ڈپ سوپس نہیں بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی تو بہت ضرور ٹریس بھی پوری دیکھئے گا تو اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اس کو کوٹ کروں گا میدے کے اندر اور اس کو میں نے صرف سنگل کوٹنگ کرنی ہے پل پیسز اٹھا گے اس کو میدے میں ایک تفاہ ڈپ کر گے جھاڑ پھر اس کو آئیز میں ڈال لوں گا تو بہت ضرور ٹریس سکنا ہماری چکن ٹیوار ہوگا انشاءاللہ فرائی چکن اور اس کے ساتھ سوس بناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیورد اس طرح ہم نے سنگل اس کی کوٹنگ کرنی آپ چاہیں تو اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں دو دفع پانی میں ایک دفع پانی میں ڈپ کر کے ٹھنڈے میں تو اس کو ایسے کہ میں سنگل ہی کروں گا تو اس طرح یہ میں آئل میں ڈال لوں گا اس کو اس طرح سارے پیسے کر لینے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں اس میں دو جوے لیسن کے ڈال دیئے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں جو کہ ہم ساوس میں یوز کریں گے یہ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرائی چکن فرائے ہو رہا ہے بہت سی زبادست سا گولڈن اس کو براؤن کرنا ہے اور بہترین بنے گا انشاءال اس کو پانچ سے کشید نیٹ آپ نے فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر تو زبادست انشاءاللہ یہ پکے گا تو اس کے بعد اس کی فائنل پلیٹنگ میں آپ کو دکھا دکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں سوس بنا رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں گا کیسے ہم یہ کر رہے ہیں جی تو یہ اس ادھر ہم بنا رہے ہیں ڈپ 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 جیس کو ہم جیلوپینو ڈپ سوس پہ آپ اس کو بول سکنے اس میں ہم نوز کر رہے ہیں تین سے چار کٹس کئی ہوئی جیلوپینوز جس میں ایک ریڈ بھی ہے پاکی گرین ہے بہت مزیدار ہوتی ہیں ایک گارلک ہے جو کہ میں نے فرائے کر لیا تھا اور پکل کوکمبر ہے اس کو میں ہاف یوز کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ہی کھٹاس ہو جائے گی تھوڑے سی بنانی ہے اس کے علاوہ اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے سرکہ لے لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کام وائٹ سیسن لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں اس کے اندر مکس کر لوں گا اور اس کو میں گرینڈ کر لوں گا اچھی طریقے سے پکل میں ہاف اس میں ڈال دیتا ہوں یہ بہت زیادہ کھٹاس ہو جانی ہے تو اس سب کو میں گرینڈ کر لے تو اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گا بہت ہی زبردست نانتی ہے سوس جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈپ سوس تیار ہے بلکل بہت ہی زبردست یمی سی اور اب اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں چکن بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست گولن کلر ہے اس کی میں پلیٹنگ کر گئے پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو فرائیڈ چکن تھا بہت زبردست فرائی ہو چکا ہے اور ساتھ میں ڈپ سوس جو بنائی تھی بہت ہی یمی اور اس کا ٹائم ہو چکا ہے ٹرائے کرنے کا یہ ونگز ہیں تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اندر جوسی اور وائٹ ہے اگر اس کو سپائسی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل سپائسی اور جوسی ہے مزے گا اس کو ڈپ سوس کے ساتھ بہت بہت ہی مزے گا ہے تو اب ڈرم تھوڑا ٹرائے کرتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا ہے میرے چینل کو سبسرائب کر دیا کریں پلیز اور کومیٹس بھی کیا کریں اچھے اچھے سے اس سے موٹیویشن ملتی ہے تو جو دیکھ سکتے ہیں بلکل جوسی اور مزے گا ہے برپور اس کے اندر میری نیشن جو ہے مزے وردست ہوئی پڑی ہے 3 سے 4 ہنٹے کے لئے جو اس کو کیا تھا تو بہت مزے گئے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے چینل کو سبسرائب کر دیں اگر نئے ہیں تو بیل آئیکن پریس کر دیں اجازت دیجئے نئے ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ